علامانِ مصطفیٰ علامانِ مصطفیٰ علامانِ شاہ ساتھ اچھ ائیو بسم علائلہ علاملہ اپنی حاضری کے لئے ساتھ ن vigِ شیئر کہ میں پُچھا عید سلا înما قولون کیسے تینوی عید کرائی ہائی میں پُچھا اید سلا gate قولون کیسے تینوی عید کرائی ہائی اس ہاکھیان میں دیال زندگی وجہ کیجئے fundی رات بھی آئی میں پُچھا لوگ عید نو دیکھے چند نو دیکھے عید کرنے دا میں پچھیا عید تے چند کو لوں کس سے تینوی عید کرائی ہائی اس ساکھا میں دی زندگی بھی چکے جائی رات بھی آئی ہائی قدی ملک عرب دی گھر پی تے ایک سوڑے انگل بھوائی ہائی اس انگل دراز اشارے تے میں ترٹ کے عید بنائی ہائی میرے بانی اسے تفاری محبت نویق جو ہے اسے تسطح نویق جو ہے ایک واقعہ جو رابطے گوش گزار کرے سا حضور دی ایک پھوٹ پیر میں سلائم مدینہ چرادی آئی ہے حضور دا معمول ہائی کہ تو پارڈ رو اس دے کول مارکسان دے آئے اس دا معمول یہ ہے کہ حضور دا پسینہ آنڈ آئی حضور دا پسینہ پوچھ کے شیشی پہندی آئی ایک دن حضور ستین پسینہ پوچھ کے پوچھ پہندی پہ یہ شیشی دیویج حضور دا جاغ ہو گئی آپ نے کچھ آپ پھوٹ پیر کے پیرے نہیں ہے جیڑے حدیث دے لفظ ہیں اس دے مطابق شیعر اپنے لفاظ دا کر رہے کہ امہ سلائم کی آنڈ آئی کہ اوہ شیشی چھے حضور دا پسینہ پہندی پہ یہ حضور پوچھا کہ کہہندی پہ یہ پھوٹ پیر تو اس کے آنڈ آئی اس آئی کے پیرے کیا کہ غریب لوکھاں خرید نہ سکتے سمجھ بڑی سمجھ غریب لوکھاں خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولچ نہ کسے بوٹی ترے پسینے بے بست سمائی ہے غریب لوکھاں خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولچ نہ کسے بوٹی ترے پسینے بے بست سمائی ہے اور امیر لوکھاں دیریج آنڈی میں اپنے بچے آنڈے کارن بچائی ہے جو لاکھ دور دیں تا لوگ کچھ تنے خوش موکے کہنے ملکت ہوئائی ہے اور آخر کیونکہ باقی میں حمد پڑھ سا اور حمد نالی کنات پڑھ سا اپنے انداز نال شایدی دیویج پڑھ سا میں ترنم نال نہیں پڑھ دا قیت اللہ سے دیویج توحید بیان کرسا وحدانیت بیان کرسا اہلی ایمان لوگ کا واسطہ کہ وہ چاہوے تا کن فرما کے جگ سارا بڑھا سکتے نہ چاہوے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتے اور چاہوے تا کن فرما کے جگ سارا بڑھا سکتے نہ چاہوے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتے اور چاہوے تا بشرت سمڑے نوری چھکا چھوڑے نہ چاہوے تا اسے آدم جنت اللہ چھوڑے اور چاہوے تا صلاح کے کول خود اظہار کر چھوڑے نہ چاہوے تا قلیم اللہ نوی انکار کر چھوڑے اور اچابیتہ مسیحہ مردیاں میں جروح بھر سکتا نہ اچابیتہ کوئی مکھی دا خاب رنگا نہیں کر سکتا اور اچابیتہ مسیحہ مردیاں میں جروح بھر سکتا نہ اچابیتہ کوئی مکھی دا خاب رنگا نہیں کر سکتا اور اچابیتہ گھر آذر دے خلیل پیدا کر چھوڑے نہ اچابیتہ وہ آگ دے بچے نہ سڑھان دا سر چھوڑے اور اچابیتہ کتہ غارج مقام ایک خاص لے سکتا او چاوے تا خود تا غارج مقام اختاس لے سکدا نا چاوے تا پتر نودہ دی کشج نہیں بہ سکدا اور او چاوے تا مصر تا تخت یوسف نان سکدار ہے نا چاوے تا اوا دلدار اکیان آلوکدار ہے اور او چاوے تا زبیدی خوریاں بھی زمزم بھی بہ جاوے نا چاوے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے اور او چاوے تا بشت ناوکرن سید بنا چھوڑے نا چاوے تا نبیاں دی دعا منو ولا چھوڑے جمیں او خود خدا ہکے جمیں او خود الہ ہکے امیں رفد خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے جمیں او خود الہ ہکے جمیں او خود خدا ہکے امیں رفد خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے نا اس نے نال دا کوئی نبیاں چون نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا تو بھی تھی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا تو بھی تھی آیا اور اندھی شانہ دی حد کائنے خدا فرمائے جی آیا اندھی شانہ دی حد کائنے خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے فال آیا انامہ وچ پوری آیا جمیں لاؤت کلمبہ علیہ سارا سلسلہ ہے کہ امی رب دی خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور لورہ رب دی یسر ابنو مدینہ منج بڑھیں دے چا ابو جہل دی مٹھی بچ پتھرانو بلیں دے چا کریں دے چند دو ٹکڑے گیا سورج بلیں دے چا اندھے دل دی رضا کی دے خدا کعبہ وٹیں دے چا جمیں مطلوب دے طالب دی ہر لازا رضا ہے کہ انہیں رب دی خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور اندھے صدیق دے برگا کسے تاہم سفر کوئی نہیں اندھے صدیق دے برگا کسے تاہم سفر کوئی نہیں ہباری ہر نبی دے ہیں کسے کل عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے چیا حجاب چموتوار کوئی نہیں ایلی دے نالتا جمنا بہادر تاہشر کوئی نہیں جمیں اچار افضل انتے چار اندھی صلاح ہے کہ انہیں رب دی خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ جیڑا حق نہیں مندہ ہے در نو ایمان یقین تے نہیں آیا جیڑا حق نہیں مندہ ہے در نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائین تے نہیں آیا جیڑا راز عمرتہ ملکر ہے و بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ بچوکے تھا و سچ زمین تے نہیں آیا جیڑا راز عمرتہ